بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے ربی شرخ لی صدری و یسر لی امری و حلالو قداتو ملسانی یفقہو قولی آج ہم بنا رہے ہیں پکوڑے باہر بہت زیادہ تھنڈ بہت زیادہ فوق پڑی ہوئی ہیں بہت بوری حالتیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں سوچائچ پکوڑے بناتے ہیں بہت تھنڈ ہیں کرسپی پکوڑے لائٹ مسالوں کے ساتھ کچن کارڈر سے میں دھنیاں سبز میرچ اور پالک لے ائیوں ایک پیاز اور ایک کالو بھی لے ائیوں ساری چیزیں میں نے صاف کر کے دھوکے رکھ دیئے اب میں یہ ساری چیزیں چوپر میں ڈال کے جوب کروں گی آسان ریسیپی کرسپی پکوڑے لائٹ مسالوں کے ساتھ اور جلتی بننے والے چوپر میں نے ریڈی کر لیا ہے ساری چیزیں میں اسی میں چوپ کر لوں گی کیونکہ میں نے تھوڑی سی موٹی موٹی چیزیں کٹنی ہے اس لیے میں اس میں چوپ کروں گی میں نے موٹا بلیڈ لگایا ہوئے جب ایک سہولت ہو تو پھر حال سے کٹنے کی کیا ضرورت ہے آلو پیاز سبز مرچ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں پالک بھی ڈال دیتے ہیں دھنیاں بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں پھر اوپر سے پریس کرتے ہیں میں نے تھوڑے سے پکوڑے بنانے اس لیے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں لائیں ہوں پالک سبز مرچ ایک پیاز ایک آلو ماشاءاللہ زبردست کٹنگ ہوگی ساری چیزوں کی اب یہ میں اوپر والا بلیٹ اتار لیتی ہوں اور اسی میں مکس کر دیتی ہوں دیکھیں کتنی اچھی کٹنگ ہوگئی ہے پتلے پتلے لمبے لمبے پالک بھی کٹی گئی ہے سبز دھنیا پیاز آلو جس طرح مجھے چاہیے چیزیں اسی طرح میں نے کٹ لی ہیں اب اسی میں میں بڑے ڈھونگی وڑے دو چمچ میں بیسن ڈال دیتی ہوں اور اسی میشر میں سوری چوپر میں میں بیسن مکس کر لیتی ہوں سارے مسالے اسی میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کوکنگ آئل نمک دڑا مرچ پکوڑے ہوں اور دڑا مرٹ نہ ہو بات نہیں بنتی خوشک دھنیا دردڑا سا سارے چیزیں مکس کر دیتے ہیں سورا سا پانی ڈالتے ہیں اوپر سے مسالہ روزی ہوگیا ہے اب اس مسالے کو ایک بول میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں مسالہ نکال لیا ہے ایک بول میں پانچ دس دس میٹ گزر گئیں اب ہم پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں کڑھائی رکھ دیے آئل گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ڈالتی پکوڑے جال نہ جائیں سردیوں میں مزے کریں پکوڑے بنائیں کیچپ اور دہی کی چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے دار کرسپی پکوڑے لائٹ مسالوں کے ساتھ آپ بھی ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں